بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ کو میرا پیار برا سلام امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میری کہ آپ ہمیشہ خوشہ سلامت رہیں اور بیلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکنگ وید مازی میں آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے زبردستی آلو کی بریانی جو کہ بنانی بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ہے اور آلو کی بریانی کی تمام مزہ ہماری کچن میں موجود ہیں سب سے پہلے لیا ہے ہم نے ون کیجی چاوال انہیں اچھے طریقے سے دو لیا ہے اور اس کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس ہاف کیجی آلو انہیں ہم نے اس شیب میں کار دیا ہے اس کے ساتھ موجود ہے ون پیالی نہیں ون پیالی ٹوماٹر پیسٹ ون ٹیبل سپون ادرگلیسن پیسٹ ون اینڈ ہاف پیاس اسے پری کار دیا ہے ہم نے کلر کے لیے اس کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس ہسپیز روٹ ایملی اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس موجود ہے کلر اور اس کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سرخ مرچ ون ٹیبل نمک ون ٹیبل بریانی مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس موجود ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ پیسٹیوی اور چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب اور کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تیار دیشیپی کو ہم نے چولے پر چھڑا دیا ہے اور سب سے یہاں پہلے ایڈ کریں گے اس کے اندر کوکنگ آئل تقریبا ہاف کپ اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا بیاس اور پیاس کو کرنا ہے ہمیں گورڈن برون بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور جڈپٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبدست بنتی ہے ویسے بھی گرمیاں ہیں تو گرمیاں میں کچھ ہلکا پھلکا ہی کھانے کو من کرتا ہے تو اس طرح ہی ریسپی بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک اسی طرح ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکی پھلکی ہی ڈیشیز پیاس کو کرنا ہے ہمیں گولڈن برون جی ویرز پیاس ہمارا گولڈن برون ہونے پر آ گیا ہے اور جیسے ہی یہ گولڈن برون ہوتا ہے اس کو ڈکل لگا کر ہاک کا پانی اس میں ایڈ کریں گے جس سے پیاس کا کلر بہت اچھے طریقے سے باہر آ جائے گا اور چابلوں میں اچھی لکھ نظر آئے گی پیاس کو درمیانہ برون کرنا ہے زیادہ ڈارٹ برون نہیں کرنا جتنا لائٹ کلر ہوگا اتنا ہی بیسٹ لگے گا تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ہاف کپ پانی تو دیو یہ زبردستہ کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بہت ہی زبردست کلر جو ہیں وہ بھر کر باہر آ چکا ہے تو اب اس میں ایڈ کریں گے ایڈرک لسن کا پیسٹ تقریبا 1 ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اور اسے بھی کریں گے لائٹ سا گولڈن تاکہ اس کا فلیور بھی اچھے طریقے سے گولڈ مل جائے اور کچھا پھر نہ محسوس ہو اکثر لوگ ڈڑتے ہیں ایڈرک لسن کا پیسٹ چنو والے چاول ہوگے آلو والے چاول ہوگے یا میڈیٹیبل چاول ہوگے تو یوز نہیں کرتے کہ لسن کی سمیل آتی ہے اور اگر آپ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تو انشاءاللہ بلکل بھی سمیل محسوس نہیں ہوگے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آئے گا تو اب اس میں ایڈ کریں گے ایک پہلی ٹیماتر پیسٹ اور اس طرح یہ بہت ہی زبردست سی گریوی ریڈی ہو جائے گی تو جی ویر ٹیماتر پیسٹ کے بعد اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہم مسالے جس میں موجود ہیں سرخ مرچ نمک بریانی مسالہ اور پسی ہوئی کالی مرچ اگر آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پسا بھی لیکن میں نہیں کر رہی کیونکہ آلو کی بریانی میں زیادہ مسالوں کا مکسر اچھا نہیں لگتا اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں میں ہسپے ضرورت ایملی اور بہت اچھی سی گریوی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں اب ایڈ کر دیں گے ہم بگے ہوئے آلو پانی کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھتری کسی آلو ہمارے کر جائیں آلو کا تھوڑا پانی خوش کر کر اس میں ایڈ کریں گے نہیں دہیں تو جی آلو پکنے شروع ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پیالی دہیں اور جب دہیں گل مل جائے گی تو اس میں ایڈ کریں گے ہسپے ضرورت پانی جی ویئرز دہیں بھی اچھے طریقے سے گل مل گئی ہیں تو اب اس میں ایڈ کریں گے ہاپ ڈیٹر پانی اور ڈھکل لگا کر اسے پکنے دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے جی ویئرز آلو بہت ہی زبدست سے گل چکے ہیں اور الحمدللہ تمام مسائلیں بھی بلکل پرفیکٹ ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول جو کہ ہم نے بھگو رکھے تھے من کے جی چاول تمام چاول اس کے اندر ایڈ کر دیں گے موسیقی ہنی تو تمام چاول ایڈ کرنے کے بعد ڈھکل کو لگا دیں گے اور چاولوں کو پکنے دیں گے پھائیں سے دس منٹ کیلئے تو دیویرز ذبردستے چاول ہمارے خوشکو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر جو کہ ہم نے دو ٹیبل سپون پانی میں مکس کیا ہوا ہے اور ڈکل لگا کر چاولوں کو رکھیں گے دم پر پانچ منٹ کے لیے اور جیسے ہی دم پورا ہوگا تو ہم اسے کر دیں گے ڈی شوٹ تو جی ویرز دم کو چیک کر دیتے ہیں بہت ہی زبردست دم لگا ہے اور چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں انہیں کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اور پھیک کر لیتے ہیں ڈی شوٹ بہت ہی زبردست آلو بریانی ہماری ریڈی ہے تو جی ویرز زبردست ہی ہماری آلو بریانی بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے آپ بھی ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکم کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاگر ہماری نئی سے نئی آنے والی ریسپی جلد سے جلد آپ کو دیکھنے میں ملے اور اس کے ساتھ دعاوں میں یاد دکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ